خب یہ حصہ خطبہ کا دوسرا پیراگراف خطبہ کا یہ وسیعتنامی کی تحریر کا سبب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں لکھ رہا ہوں تیرے نام وجہ کیا ہے وسیعتنامہ لکھنے کی ہم عموماً ساری زندگی اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز کی طرف توجہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اپنی ذات سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں اپنی ذات سے محبت نہیں ہوتی یا اپنی ذات کا فائدہ یا اپنی ذات کی خواہش وہ تو پوری زندگی ہی خودخواہی میں ہی گزارتے ہیں خودپرستی خودغرزی خودبینی وہ مفہوم اپنی جگہ ہے عام انسان امیر الممنین فکر ہے میں آخر عمر میں جا کر اب محلت ملی ہے کہ اپنی طرف تھوڑی سی توجہ کروں لیکن باقی تو شروع سے ہی پہلے دن سے اپنی طرف ہی توجہ کرتے ہیں اور اپنے علاوہ کسی کے طرف توجہ نہیں ہوتی وہ جو توجہ ہے اپنی طرف یعنی خودخواہی جس کا نام ہے خودغرزی جس کا نام ہے خودبینی جس کا نام ہے یہ وہ توجہ نہیں ہے جس سے خود کو کوئی فائدہ ہو یہ تو بلکہ خود کو نابود کرنے والے توجہ ہے یہ وہ توجہ ہے جو ایک دشمن اپنے حدف کے لیے کرتا ہے مثلا جیسے بہارت پاکستان کا دشمن ہے چوکنہ ہو کر اس نے نگاہیں پاکستان کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اور کوئی موقع ضائع نہیں کرتا یا جیسے اسرائیل ہے یہ فلسطین اور لبنان سوریہ ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی وقت ضائع نہیں کرتا اتنی توجہ اسرائیل یہودیوں پہ نہیں کرتا جتنی توجہ مسلمانوں پہ کرتا ہے دشمنی کی نگاہ عدو کی نگاہ ہے اور اس کا نقصان بھی مسلمانوں کو روزانہ ہوتا ہے یہ جو خودخواہی ہے اپنی طرف توجہ خودبینی خودپرستی یہ بھی وہی دشمنی والی ہی ایک نگاہ ہے یعنی اس توجہ سے ہی ہم اپنے آپ کو نابود کر رہے ہیں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اس توجہ سے خود کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس توجہ سے ذات کی بربادی ہے اور تباہی ہے اور ہم کر چکے ہیں ابھی تک اس طرح کی زندگی گزار کے خودخواہی خودبینی کی زندگی گزار کے ابھی تک اپنے آپ کو بنا چکے ہیں وہ جو نہیں بنانا چاہیے تھا امیر المومنین جس توجہ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اب میں مفادات کو بنیاد قرار دوں اور اپنے مفاد کو مد نظر رکھیں ہم عموماً جو اپنی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف توجہ کر رہے ہیں یعنی مفادات کا رخ اپنی طرف کر لو مفادات کو بنیاد بناو آپ اور مفادات جو آپ نے تقسیم کر رکھے ہیں ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہے ہو یہ سارے فائدے سمیٹو اور اپنی ذات کی طرف فائدوں کا رخ اپنی ذات کی طرف کر لو یا خواہشات کا رخ اپنی ذات کی طرف کر لو لذتوں کا رخ اپنی ذات کی طرف کر لو وسائل کا رخ اپنی ذات کی طرف کر لو یہ تو سب کرتے ہیں توجہ یہ وہ دشمنانہ توجہ ہے اپنی ساتھ اپنی دشمنی ہے جس سے اپنی ذات حدوری رہ جاتی ہے وہ جو امیر الممنین فرما رہے ہیں کہ تلخ ترین واقعات جب آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں جب آپ کے ساتھ بہت ناغوار حوادث پیش آتے ہیں جیسے امیر الممنین کے ساتھ پیش آئے ہیں ایک طرف دشمن اور دشمن سے زیادہ نادانتار دوست آپ دیکھیں دو لشکروں میں ایک رہبر گھرا ہوا ہو ایک طرف معاویہ اور اس کا کینا توز لشکر اور ایک طرف خوارج ان دونوں میں فیصلہ کریں کہ امیر الممنین کے لیے بدتر لشکر کون سا ہے زیادہ تکلیف دے لشکر کون سا ہے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے چونکہ دونوں دونوں سے بدتر ہیں اور یہی امام حسن مجتبا علیہ السلام نے اس روایت میں بیان فرمایا سلو کی روایت میں کہ میں نے سلو کیوں کی ہے سلو کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں علماء کے نظریات ہیں اہل سنت کے نظریات ہیں شیعہ کے نظریات ہیں مورخین کے نظریات ہیں عوامی زاکرین خطبہ سب کے اپنے اپنا نظریہ ہے لیکن اس بیچ میں امام حسن علیہ السلام کا بھی ایک نظریہ ہے یا جیسے کربلا کے بارے میں کربلا کا مارکہ کیوں ہوا یہ جنگ کیوں ہوئی اس کے بارے میں سب کا نظریہ موجود ہے بنو امیہ کا موجود ہے بنو عباس کا موجود ہے اہل سنت کا موجود ہے شیعہ کا موجود ہے زاکرین کا موجود ہے خطیبوں کا موجود ہے معلفین محققین کا نظریہ موجود ہے لیکن اس بیچ میں امام حسین علیہ السلام کا بھی نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا میں نے یہ قیام کیوں کیا اب سارے نظریہ سب کے محترم ہیں لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں اعتماد کرنا چاہیں تو وہ اصل جو کردار ہے اس کا نظریہ پوچھنا چاہئے امام حسین علیہ السلام سے پوچھنا چاہئے کیا ہوا کیوں یہ قیام کیا آپ نے اس کو سب آراء پر ترجیح نظریوں پر ترجیح ہونی چاہئے وہ ناسخ ہے اس نظریہ کے سامنے باقی سب نظریہ منسوخ ہیں امام حسن مجتبا علیہ السلام نے سلح کی اور خود ہی بتا دیا کہ میں نے کیوں کی سلح یہ روایت بارہا پڑھئی ہے میں نے کتاب احتجاج مرحوم تبرسی کی کتاب اعلی احتجاج اس کے جلد دووں میں ظاہراً یہ امام حسن علیہ السلام نے بیان کیا اس روایت کو کہ میں نے دیکھا دو لشکر ہیں ایک میرا اپنا لشکر ہے ایک دشمن کا لشکر ہے دشمن کا لشکر مجھ سے اقتدار چھیننا چاہتا ہے میرا اپنا لشکر مجھ سے عزت بھی چھیننا چاہتا ہے میں نے ان دونوں کے منصوبے دیکھے جائزہ لیا بلکل یہی الفاظ ہیں میں نے دونوں کا جائزہ لیا وہ یہ چاہتے ہیں یہ میرا اپنا لشکر یہ چاہتا ہے تو فرمایا کہ مجھے دشمن کے لشکر میں اپنے لئے بہتری نظر آئی میں نے اقتدار اس کو دے دیا اور باقی سب کچھ بچا لیا میں نے لیکن یہ اپنا لشکر اگر میں یہ سلو نہ کرتا یہ اقتدار ان کو نہ سومتا تو اپنا لشکر مجھ پر ٹوٹ پڑتا اور اپنے لشکر نے اقتدار بھی دے دینا تھا اور باقی بھی سب کچھ دے دینا تھا جو امام نے بچا لیا وہ آپ توجہ کریں کہ جب ایک رہبر امام اس قسم کی صورتحال میں گرفتار ہو جائے اور اس نرغے میں آ جائے یہاں کیا کرنا چاہیے اس کو عموماً عام لوگ ان تلخیوں میں ناغواریوں میں اتیار پھینک دیتے ہیں میدان چھوڑ جاتے ہیں اور تشخیص نہیں دیتے یا اگر کوئی قدم اٹھائیں بھی چونکہ ناغواریوں میں اس طرح بات میں انسان صحیح فیصلے نہیں کر سکتا جب غزب ہو دباؤ میں ہو انسان شدید دباؤ میں کبھی فیصلے نہ کیا کریں کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے آپ عطا ایک جسمانی دباؤ جو نماز کے لیے اس کی ممانیت کی گئی ہے کہ سالت میں دباؤ میں نماز نہ پڑھو اگر آپ کو حاجت ہے واشروم جانا ہے آپ نے اور شدید دباؤ ہے آپ کا بعض لوگ وضو بچانے کی لالچ میں اسی دباؤ میں نماز جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تاکہ دوبارہ وضو نہ کرنا پڑے روکا گیا ہے کہ اس دباؤ میں نہ پڑھو نہیں ہوتی چونکہ ساری توجہ تو اس نے آپ کی مفضول کی ہوئی ہے اپنی طرف ساری توجہ تو ادھر لگی ہوئی ہے آپ کی وہ کنٹرول کسی طرح سے نماز کے اندر جس طرح کبھی وزن بدلتے ہو کبھی اس پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہو کبھی اس پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہو زیرہ وہ کنٹرول مشکل کام ہوتا ہے تو آپ نماز تو نہیں پڑھ رہے ہو آپ تو در حقیقت اپنی حاجت روک رہے ہو کہ کسی طرح نماز میں ہی نہ نکل جائیے تو نماز تو نہیں ہو رہی دباؤ میں ہو دباؤ سے جا کے فری ہو آزاد ہو جو پہلے واشروم جاؤ جا کے دباؤ ختم کرو پھر اس کے بعد ریلیکس ہو کہ بالکل راحت نفس متمینہ کے ساتھ اب نماز پڑھو اب توجہ اللہ کی طرف جائے گی دباؤ میں توجہ نہیں جاتی انسان کے نہ نماز کی طرف نہ اللہ کی طرف خب یہ ایک ابتدائی سا حکم ہے کہ دباؤ میں یہ کام بھی نہ کرو دباؤ میں عبادتیں نہیں ہوتیں دباؤ میں فیصلے مت کرو دباؤ میں یہ کام ہوتا ہے دباؤ بعض لوگ زیادہ دباؤ لے لیتے ہیں بعض نہیں لیتے دباؤ یہ بھی انسانوں کی صلاحیتوں میں فرق ہے بعض انسان چھوٹے سے مسئلے سے بہت بڑا دباؤ لے لیتے ہیں کسی نے گور کے دیکھ لیا بس اس کو نیند بھی حرام ہو گئی اس کی کہ اس نے مجھے گور کے کیوں دیکھا لیکن بعض ایسے ہیں کہ نہیں انہیں پرواہ نہیں ہیں گور کے بلکہ آنکھیں بھی نکال کے باہر رکھ دے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں دباؤ لینا یہ مختلف صلاحیتیں اس بارے میں لیکن بلاخر جتنے بھی مضبوط لوگ ایک جگہ دباؤ میں آ جاتے ہیں اس دباؤ میں یہ دیکھو کہ جو کام دباؤ میں آ کر کرنے جارہی ہو نقصان اٹھاؤ گے لیکن اس دباؤ کے لحظے میں آپ کچھ اور کام کرو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے مناسب موسم ہوتا ہے یہ تلخیاں بڑی مناسب فرصتیں ہوتی ہیں دوسری نوعیت کے کام کرنے کے جن رہوں میں سختیاں آئیں ہیں ان رہوں میں شاید نہ ہو مناسب وقت دباؤ کا لیکن دوسرے کچھ کام ایسے ہیں ان کے لیے یہ بہترین وقت ہے سمجھنے کا